اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس مکاری اور آیاری کا اگر کوئی دوسرا نام ہے تو وہ ہے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے ایک اور اسلامی ملک کو نشانہ بنانے کی ٹھان لی ہے کس کے کہنے پر اسرائیل ایران پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے ایران پر حملے سے اسرائیل کو کیا ملے گا حیرت انگیز انکشافات سے بھرپور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی ایمہ پر ایران پر حملے کو ممکن بنانے کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں ہو سکتا ہے کہ امریکہ اگلے دو ماہ میں ایران پر حملہ کر دے اس حملے کو ممکن بنانے کے لیے تیاریوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پلان ابھی نہیں بنا صوبے کی منظوری دے دی گئی تھی اس سلسلے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو حدف بنایا جائے گا اسرائیلی حکام نے آئندہ ہفتوں کو انتہائی اہم قرار دے دیا ہے دوسری جانب اسرائیلی میڈیا پہلے ہی دعویٰ کر چکا ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم نتن یاہو نے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان سے گزشتہ اتوار کو ایک خفیہ ملاقات کی تھی جس میں ایران کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا تھا دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اس خفیہ ملاقات کے دوران امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے اس سے پہلے بھی اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی وزیراعظم اور سعودی عرب کے ولی اہد کے درمیان اس خفیہ ملاقات کا دعویٰ کیا تھا اور ابھی تک اپنی اس خبر پر قائم ہے لیکن سعودی عرب کے حکام کی جانب سے بار بار تردید کی جا رہی ہے کہ ایسی کوئی ملاقات سیرے سے ہوئی ہی نہیں خطے کے لیے آنکھ سے کم نہ ہوگا سعودی عرب کی حالی آکار کردگی اور فیصلوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس جنگ میں خوشی خوشی اسرائیل کا ساتھ دے گا جہاں تک بات رہی اصلی مسلم اتحاد کی تو ہم ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ دیکھ لیں گے کہ کون ایران کی جانب میلی آنکھ سے دیکھتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں موسیقی